خیبر کے عوام کا مشکور ہوں ممنون ہوں جس نے مجھے دوسری بار منتخب کیا جنابی سپیکر صاحب بات تقریروں و تصویروں سے نہیں بانتی جس طرح رجیم چینز سے لے کر اب تک کس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے مجھے نہیں خیال کی دنیا میں کسی بھی کونے میں اپنے اداروں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہو یہ ظلم و جبر کا سلسلہ اب تک جاری ہے نو مائی کا راما سب کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا اور کس نے کیا نو مائی بہانہ تھا تحریک انصاب اور عمران خان نشانہ تھا یہ سب جانتے ہیں لیکن اس ملک میں اگر ترقی چاہتے ہو اس ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہتے ہو اس ملک میں اگر آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہو تو اس شخص کو رہا کرنا ہوگا بسورتی دگر جو پچھتر سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک کو عوام کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا آٹھ فروری کو عوام نے جرت کا مظاہرہ کیا بیٹ کا نشان لے کر کبھی شاور کبھی بینگن کبھی ٹماتر کبھی گٹھار کی پیچھے لوگ باگتے رہے اور پچیس کروڑ عوام نے عمران خان کو منڈیٹ دیا منڈیٹ چھوڑوں نے جس طرح عوام کی منڈیٹ کی توہین کی ہے یہ اگلے الیکشن میں بھی اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا میں اب آپ نے ہلکی کی بات کروں گا اس ٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اشتیسی طلبہ احتجاج پہ بیٹے ہیں میں جس ہلکے قائم میں نے ہوں بدکسمتی سے سارا پھاٹا میدان جنگ بننا ہوا ہے وہاں پہ خاصدار فورس جس کی قربانیاں ہیں ستر سال سے وہاں پہ انہوں نے اس ملک کیلئے اپنا خون بہایا ہے وہ احتجاج پہ بیٹے ہیں نہ خواج آسیب نے پوچھا ہے کہ وہاں پہ اتنی دنوں سے جب احتجاج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرے ان کی جائز مطالبات ہے اور سپیکر صاحب آپ سے بھی ہمارا گلہ ہے کہ نہ تو میں نے آپ کو رولینگ دیتے ہوئے سنا ہے نہ کوئی پوائنٹ نوٹ کرتے ہوئے سنا ہے یہاں پہ تقریروں پر فائدہ کیا ہے نہ کوئی ذمہ داری در بیٹا ہے تو میں گزارش کروں گا کیا تو یہ جلاس کو ختم کر کے ان ذمہ داروں کو یہاں پہ بولا ہے تاکہ اگر ہم سپیچ کرے کوئی تو نوٹ کرے پھر وہ ذمہ دار جب بیٹا ہے پھر وہ ایکشن بھی لے تاکہ عوام کو کوئی فائدہ ملے جنابے ڈیپٹی سپیکر صاحب میرے ہلکے میں ترخم بارڈر بھی آتا ہے اور وہاں پہ جو مسئلے ہیں وہ بہت سنگین ہیں وہاں پہ پہلے جو کانزیٹ کا کام ہوتا تھا وہ بہت طریقے سے ہوتا تھا آپ جو ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیلی ٹیکٹس کر کے بے نمبری کرتا ہے اس سے بھی بٹے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں وہاں پہ سکین کا مشین ایک ہی ہے وہاں پہ جو پہلے اسیسمنٹ ہوتا ہے پھر سکیننگ ہوتا ہے پھر وہاں جو فیزیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے پھر گٹ پاس ملتا ہے اس کے بعد بھی اس کو نہیں چوڑا جاتا تب تک جب تک اس سے پیسے نہ لے ہو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو باہر سے زمان لاتے ہیں یا تو وہ موسم چینز کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ مہینے مہینے کڑا ہو کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں وہ راستے میں دس دس کلومیٹر ٹریفیک جام ہوتی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ مسئلہ گمبیر ہے اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے لہٰذا کنسرن منسٹری سے یا اس کو آپ رولنگ دے کے یہ مسئلہ حل کروا ہے تاکہ وہ عوام سوکہ سے انس لے اور وہ تاجر برادری جس کا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان سے بچ جائے لہٰذا ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا ہمارے تیرہ میں جو مقبوضہ مسجد ہے بارہ تیرہ سال سے اس میں سیکورٹی فورسز برجمان ہے اور اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور وہ وہاں کے جتنے بھی عوام ہیں وہ گزارش کروں گا کئی مہینوں سے وہاں پہ احتجاج پہ بیٹے ہیں اور یہ احتجاج کا سلسلہ گزارشتہ چار پانچ سال سے جاری ہے میں گزارش کروں گا کہ وہاں پہ ڈیشیں چلانا وہاں پہ بوٹوں کے ساتھ اندر گسنا وہاں پہ عام زندگی معاملاتی زندگی کے جو ذریعات ہیں وہ کرنا یہ وہ اللہ کا گھر ہے ہم پہ عذاب نازل ہو جائے گا لہٰذا میں اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ وہ رولنگ دے کہ وہ مسجد جو ہے نہ وہ آزاد کرائے اور وہاں ان پہ اجازت دے ان لوگوں کو جنابی سپیکر صاحب ہم یہاں تنخواہ کیلئے نہیں آتے یہاں پہ ہم تنخواہ کیلئے نہیں آئے عوام نے ہمیں عمران خان کو رہا کرنے کیلئے یہاں پہ بیج آئے سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالے یہاں پہ بیٹے ورنہ بسورت ہی دیگر جس طرح صدر مملکت کے سپیچ کے دوران ہوا اس سے بددر واقعہ رنما ہوگا اور ہم یہاں پہ اجلاس کرنے نہیں دیں گے ہم عمران خان کی رہائی تک ہر حد تک جائیں گے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک عمران رہانی ہوگا بہت بہت شکریہ